اسلام علیکم کیا لائپ لوگ کے خیریہ سنے ہیں ٹھیک ٹھاک ہے ویلکم ٹو دو ویکنڈ اور امید ہے بہت سارے لوگوں کا ویکنڈ بیسے نہیں ہوگا ہفتے والے دن بھی کام کرتے ہیں اچھی بات ہے ہم تھوڑے ذرا ہمیں چینل نے فائدہ دیا کہ خالی پانچ دن کام کرو اور دو دن ریشت کرو بڑا اچھا مزہ آتا ہے اینیویز آج کی دو ریسیپیز اور پہلے تو اس ریسیپی کی طرف میں آتا ہوں یہ میری سب سے فیوریٹ ہے اور یہ اس کا نام ہے مرسی ڈوئی اور یہ بیسیکلی کھیر کھیر کے دھائی ہے یہ اگزیکلی میں آپ کے اسے سے بول رہا ہوں کہ آپ جب یہ بنے گا بہت ہی شدید مزے کا اور یہ بیسیکلی دو کلو ہم نے دودھ لیا ہے اور اس کو ہم نے بوائل کرنا ہے بلکل جیسے کھیر بنتی ہے اگزیکلی اس کو ہم نے بوائل کرنے کے بعد اس کو ہم نے ریڈیوز کرنا ہے جس طرح کھیر کے لئے ہم دودھ کو پکاتے ہیں کار کارنا بولتے ہیں اس کو اور یہ ریڈیوز ہوگا اس کا ہلکا سا رنگ بادامی ہو جائے گا پھر اس میں چینی ڈلے گی میں آپ کو اس کی چیزیں بتا دوں اس میں دودھ ہے دو لٹر چینی ہے اس میں ایک کپ دہی اس میں آدھا کپ ہے یہ اس کو دہی بنانے کیلئے اور کھیوڑا رل رہا ہے اس میں چار کھانے کے چمچ تو بلکل سمجھنے کی کھیر کی دہی ہے اور بہت مزید کی بڑی ڈیفرنٹ قسم کی ریسی پی ہے اس کو بطورے ڈیزرٹ کھایا جاتا ہے یہ بطورے دہی اس کو آپ نہیں کھاتے ب بطورے میٹھے کھاتے ہیں سو دودھ کو ہم نے کارنے رکھ دیا دو لٹر عبال آئے گا دیمیاں سے پکنے چھوڑ دیں گے آخر میں اس میں ہم چینی شامل کریں گے کھیوڑا شامل کریں گے اس کو تھوڑا جس طرح دودھ کو پھینٹتے ہیں اور کونڈا مار پاس یہاں پہ آیا ہے اس میں ہم نے اس کو جمانا ہے اور چینی شامل ہوگی اور اس کے بعد اس میں آخر میں ہم دہی سلائٹ کر دیں گے تھوڑا سا آدھے کپ پونہ کپ اور دو کھانے کے چمچ بھی کافی تین کھانے کے چ زیادہ نہیں لیکن دہی ذہن میں رکھے گا اس کا جو دہی ہے یہ بہت کھٹا نہ ہو ادروائز اس کا ٹیسٹ تھوڑا سا عجیب سا ہو جائے گا بازار میں کوشش کریں جتنا میٹھا دہی آپ کو بل جائے اتنا بہتر ہے اور اس کے بعد یہ جم جائے گا آج فریڈے زیاری بات ہے آپ کو اس کو نہیں دکھا پائیں گے منڈے والی دن آپ کو دکھائیں گے کسی کیا پوزیشن ہے تو یہاں پہ دودھ کو بوائل آ گیا اب اس کی آج میں بلکل دھیمی کر دوں گا دھیمی آج پیار آم آ سام سے پکتا رہے گا اور اس کے بعد جیسے یہ ریڈیوس ہو جائے گا کار لیا جائے گا پھر اس میں ایک اور کام کریں گے چونکہ دو لٹر دہی ہے ایک دودھ ہے ایک لٹر رہ جائے گا اس میں تھوڑا سا ایک آدھے لٹر اور پانی شامل کر دیں گے ہمیں بیسکلی دودھ کا وہ جو ذائقہ ہے وہ چاہیے کھیر جیسا بس سو یہ بڑی مزی کی ریسیپی دوسری ریسیپی اس کی بہت زیادہ ریکویسٹ تھی اور یہ بڑی مشہور ریسیپی ہے کراچی کی دھاک دھاکہ کباب اور دھاکہ کباب کیا ہے بیسکلی قیمے کا کباب ہے سی کباب لیکن یہ بہت گلہ ہوتا ہے یہ بہت نرم جس طرح بیہری کباب ہوتا ہے ایک کلو ہم نے یہاں پہ لیا ہے بیف کا قیمہ اس میں ہم نے ایک کپ کچھا پپیتہ آدھر کپ کچھا پپیتہ ملا کے تین چار گھنٹے ہو چکے یہ آپ نے مسٹ کرنا ہے تاکہ گوشت اس کا قیمہ بالکل گل جائے دھاکہ سے کیوں بانتے ہیں اس وجہ سے کہ اتنا گلہ ہوتا ہے کہ اگر آپ دھاکہ اس کے ا اپنے پھر نہیں باندھیں گے تو یہ سارا گر جائے گا اور اس کو گھر میں بیتری منا سکتے یہ ہے ٹیپیکل بار بی کیو گائٹم لیکن آپ اس کو گھر میں بنا سکتے ہیں بلکل بار بی کیو اور فلیور آئے گا وہ کیسے آئے گا وہ بھی آپ کو سارا دکھاتے ہیں سب سے پہلے تو ہم نے اس کو مکس کرنا ہے اس میں کیا کچھ ڈل رہا ہے ایک کھانے کے چمچ لیسن ایک کھانے کے چمچ ادرک اور ایسی رفلی سا کٹاؤ کو مسئلہ نہیں کیونکہ اس کو دوبارہ پیسنا ہے د یہ جو ترکیب ہے یہ تھوڑی سپائیسی ہے بہت مزے آتا ہے اس کو تیکھا پن تین کھانے کے چمچ لال مرچی پاوڈر لکھا ہوئے عام طور پر اتنی خیمی میں میں ایک کھانے کے چمچ سامل کرتا ہوں یہ اس کا مزہ ہی آپ کو اس ٹیم ہے کہ تھوڑا سا ہلکا سپائیسی لیکن اگر آپ نہیں پسند کرتے تو مائنس کر دیں دو کھانے کے چمچ تازہ پساوہ گرم مسالہ پاوڈر ایک کھانے کے چمچ اس میں نمک ایک کپ اس میں بیٹ کرم بیٹ کرم تھوڑا سا اس کو جھوڑ کے بھی رکھے گا اور نرم بھی رکھے گا نرم تو ویسے ہونا ہی ہے ساتھ میں ہری مرچیں لال مرچیں بھی ہری مرچوں کا زائقی کیلئے ہم ڈال رہے ہیں تھوڑی سی دو سے تین عدد اور ایک عدد بڑے سا اس کا پیاز اور چار کھانے کے چمچ اس میں بیسن ڈال رہا ہے بیسن کو آپ نے بھوننا ہے ویسے تو بیسن اس کے لیے جو ہے وہ چنے کا آٹا ہے پھانکنے والے چنے جو ہوتے ہیں اس کا اگر بزار میں نہیں ملتے پھانکنے والے چنے منگوالے اس کا چلکہ اتار دیں اور پھر اس میں شامل کر دیں لیکن بیسن اس سے زیادہ شامل نہیں کرنا ہے بیسن کا زائقہ بہت زیادہ سٹرونگ آئے گا ساتھ میں اس میں دھنیا شامل کر دیا یہ سار انگریڈنٹ ایک ساتھ شامل کر دیا اس کے بعد اس کو ہم نے تھوڑا سا کوئلے کا دھوہ دینا ہے تاکہ وہ بار بیکیو فلیور آ جائے پھر ہم اس کو مچین سے نکالیں گے ایک یا دو مرتبہ کیمہ بنائیں گے اس کا اور پھ پھر اس کا عمل پک جائے گا لیکن یہ دھاگہ جب اس سے نکالیں گے تو اس کو بالکل حصول ہے نیسا ہونے چاہیے اس طرح پیسٹ اور یہ اس کی خاص بات ہے کراچی میں بنسروٹ پہ ایک ریسٹرونٹ ہے بہت ہی مشہور اور ان کے کباب بڑے مشہور ہیں کباب اور پھر یہ کباب کو فرائے بھی کرتے ہیں تو فرائے والا قیمہ بھی آپ کو دکھائیں گے کیسے بنتا ہے سب سے پہلا کام تو ہم نے یہ ساری چیزوں کو اچھی طریقے سے پہلے مکس کر لیا پھر اس کے بیچ میں ہم نے ایک کوئ پھر اس کو دھوہ دیں گے دھوہ بہت زیادہ نہیں دینا ہے ہمیشہ جب دھوہ دیتا ہوں میں یہ بات اس سے کرتا ہوں کہ بہت سارے لوگ کو اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ دھوہ بہت زیادہ ہوتا ہے یعنی یہ اس کو کوئلے رکھے اس کو بہت دیر تک اس میں دھوہ میں رکھتے ہیں تو وہ دھوہ کا زائقہ زیادہ آجاتا ہے اس میں اوپر بعد میں جو کھانے کے بعد جو آفٹر ٹیسٹ آتا ہے وہ کچھ زیادہ اچھا نہیں ہوتا تو اس کو مکس کر لیا اس کے سنٹر میں ہم نے تھوڑی اس کو اس کے دورے بیچ میں رکھ سکیں ڈککن پہلے سے تیار کر لیجے تاکہ جیسی کوئلے کا پیس رکھیں تو ہمارے پاس تیاری پوری ہو یہ آگیا اور اس کے بعد ابھی کوئلے کا پیس اس میں رکھیں گے اس کو ہلکا سا آئل ڈالیں گے اس کے اوپر اور ہمارا کام ہو جائے گا پورا یہ کوئلے کے پیس آگئے اور بہت زیادہ کوئلہ نہیں رکھنا بچی چھوٹے سی اتنے پیس کافی ہیں انگارہ اس کا تھوڑا سا بلالیں ہلکا سا آئل آئل جیسی بس اور تھوڑا سا آئل بھی ڈالیں گے کیونکہ بلکل قیمہ جو ہے وہ تھوڑا سا روکھا ہے اگر روکھا قیمہ نہیں ہوا تھوڑی چکنائی اس میں شامل ہوئی تو پھر آپ نے اس میں آئل نہیں شامل کرنا اور یہ دھوان دیکھ رہے ہیں بھی میں نے اس میں دھوان اس میں کوئلہ رکھے ہوئے میرے خاند میں ہارلی کوئی پانچ چھے سیکنڈ ہوئے ہوں گے اور ٹوٹل پندرہ سیکنڈ سے اوپر نہیں رکھنا حالانکہ دھوان اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں بہت سا ر پیدا ہو جاتا ہے اور ٹھیک ہے اس کو اٹھا دیا بس اس کا کام ہو گیا پورا اور اس کو ہم نے ساڈ پہ کیا اور اس کے بعد ایک اور کام یہ کرنا ہے کہ اس کا جو آئل ہے بسکلی جو کیلے کا یہ ہم نے ضائع نہیں کرنا اس کا بہت سکا زائقہ آئے گا بابی کیو کا تو ہم نے کرنا یہ ہے کہ کوئلہ راوک کے اور اس کا جو آئل ہے کھر ضائع نہیں کرنا ہے آپ اس میں ٹھیک لیا کو آپ نے سنک میں ڈع جنا ہے یہ بھی بہار بہار میں اسے سے بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے پانی ڈال کے اس کو این پر چھوڑ دیں ادھر ہی چھوڑ دیا چٹکھنے کی آوازیں ابھی آپ کو آرہی ہیں کہ کوئلہ انگارہ بنا ہوئے بھی تک بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں بجا ہے اور فوراً اس کو آپ نے سنک میں ڈال دیا اور ڈیسمن میں ڈال دیا آگ لگ جائے گی دو دفع میں لگا چکے ہیں اور یہ ابھی قیمہ میں آپ کو بتایا تھا تھوڑا سا روکھا ہے تو ہم نے اس میں تھوڑا سا آئل آر شامل کر دیں گے اور بس اس کے بعد اس کو میں مکس کر رہا ہوں اور ہم اس کا قیمہ بنا رہے ہیں مشین سے اور ایک چھوٹی سی بریک کا بھی ٹائم آگیا ہے بریک پہ جائیں گے واپس آئیں گے قیمہ تیار ہو چکا گیا پھر اس کے جو سب سے اہم بات ہے اس کی ٹیکنیک اس کو سیخ میں پیرونہ کیسے ہے کباب کو اور پھر اس کو دھاگے سے باندھنا کیسے ہے وہ بھی آپ کو بتاتے تو جب تک اس کا قیمہ بنا رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک آپ لینے ہم واپس بریک سے آئیں گے تو ہمارا قیمہ ہوگا تیار ہمارا نہیں یہ والا بیو کا انہی جائے گا بیرٹ بارک دھاگہ کباب اجزہ بیف قیمہ ایک کلو پیاز ایک عدد بڑی ہری مرچ چھوئے عدد گرم سالہ پاورڈر تین کھانے کی چمچے تازہ ہرہ دھنیا دی گٹھی بیسن چار کھانے کی چمچے کچھا پاپیتہ آدھا کب چلی پاورڈر تین کھانے کی چمچے نمک ایک کھانے کا چمچہ تیل ایک تے ہائی کب کوئلا ایک اداد پشک دھنیا دو کھانے کی چمچے بریٹ کرمز ایک کب دھاگہ ایک رول لہسن ایک کھانے کا چمچہ ادھرک ایک کھانے کا چمچہ واپس آگے جی اور آج ہم بنا رہے ہیں دھاگہ کباب ساتھ میں ایک بہت ہی مزے کا دہی نمہ ڈیزرٹ بنا رہے ہیں جس کو مشٹری ڈوئی کہتے ہیں اور یہ بنگلدیشی ریسپی ہے اور دو لٹر ہم نے دودھ لیا ہے کارنے کے رکھا ہے کارنے سے مطلب آپ جب کھیر کیلئے دودھ کو پکاتے ہیں بہت سارے لوگ کھیر کو اس طرح نہیں بناتے لیکن جو کھیر کیلئے دودھ کو ریڈیوس کرتے ہیں ہم نے وہ کام کرنا ہے اس میں چینی بھی ڈلے گی اس میں دہی جمانے کے لئے دہی بھی ڈلے گا اس میں کھیوڑا بھی ڈلے گا اور یہ بالکل ڈیزرٹ ہے یہ دہی ہے لیکن اس کو ڈیزرٹ کی طور پر کھاتے بہت مزے کا ہے میں نے ایک دفعہ کافی عرصہ پہلے بنایا تھا آج بڑے عرصے بعد دوبارہ اس کو بنا رہا ہوں یہ آج اس کو ہم جمائیں گے اس طرح دہی جمتا ہے اور اس کے بعد اس کو انشاءاللہ پیر والے دن آپ کو دکھائیں گے اس کو دو لٹر دودھ لے کے اس کو ابال آنے کے بعد دھیمیاج پہ پکنے چھوڑ دیا ہے یہ ریڈیوس ہوگا اور پھر ہم تقریباً آدھا لٹر پانی اور ملا دیں گے کیونکہ ہم نے بسیقلی کارنے کا مطلب اس کو دودھ کے زائقے کو ہم نے وہ والا کرنا ہے جو کھیری جیسے ہوتا ہے بس بیک دفعہ زائقہ بن گیا پھر تھوڑا سا پانی شامل کر دیں گے کیونکہ دودھ بھی بہنگا ہے اور ہم ڈیزرٹ نہیں چاہ رہے گے کیونکہ ایک لٹر اگر دودھ رہ جائے گا پھر کافی کام ہو جائے گا یہاں پہ ہم نے کونڈا جو دئی جمانے کا ہوتا ہے اس میں بھی جمان سکتے ہیں اس کو آپ سٹیل کے برتن میں کسی چیز میں سے جمان سکتے ہیں پہلے جب بہت پہلے ہم دئی جمانتے تھے گھر میں تو ہم سوچتے تھے کہ یہ کونڈا نہیں ہے بعد میں دیکھا جو دکانوں میں جو دئی جمانتے ہیں وہ بھی آپ سٹیل والے اس میں آگے پراس میں تو اس میں آپ جمان سکتے ہیں کسی پتیلے میں جمان سکتے ہیں دئی ہے کوئی مسئلہ نہیں سو یہاں پہ دودھ ابھی پکنے رکھا ہوا ہے یہ آہستہ آہستہ ریڈیوس ہوگا اس کا کھلر میں آپ کو دکھاؤں گا پھر ہم اس میں چینی خیوڑا اور تھوڑا سا پانی شامل کر کے پھر اس کو تھوڑا پھینٹیں گے اس کو جھاگ بنائیں گے اس کا اور کونڈے میں ڈال کے پھر اس میں تھوڑا سا آدھا کپ دئی لکھا ہوا یہاں پہ جاتے ہیں یہاں ہم دھاکہ کباب بنا رہے ہیں بڑے کراچی کے مشہور بانسروڈ کے اور اس میں نے ایک کلو گائی کا کھیما اس میں نے شامل کیا ایک عدد درمیانے یا بڑے سائز کا پیاز ایک کپ بریڈکرم بریڈکرم کیا کرے گا پیاز کا پانی اور جو کھیمے میں تھوڑا بہت پانی تھا اس کو پی جائے گا اور آپ کے کباب بنائنے میں آپ کو آسانی ہوگی چار سے پانچ ادھا دھری مرچے تھوڑا سدھانیا اس میں آدھی گڑی اور لال مرچی پاورڈر تھین تین کھانے کے چمچ ہے یہ آپ اپنی حساب سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں سارا ڈالنا چاہتے ہیں سارا ڈال دے بالکل ہی اس کو سپائسی کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں دو کھانے کے چمچ اس میں گرم مسالہ پاورڈر ایک کھانے کے چمچ نمک اور ایک کھانے کے چمچ ادھرک لسن دو کھانے کے چمچ سکھا دھنیا اور پاورڈر اور ساتھ میں پپیتیا لگا ہے اصل میں یہ جو کباب ہے یہ بیسیکلی گلاوٹی کباب کہتے ہیں اس کو یعنی اس میں گلاوٹ ہوتی ہے جس طرح آم طور پر بیہاری کباب ہوتا ہے تو اس میں جو قیمہ تھا آدھا کپ ہم نے اس میں پپیتیا ہے یا کچھا ہے پکا کوئی مسئلہ نہیں یہ ہم نے اس میں لگا کے رکھا ہوتا ہے چار پانچ گھنٹے ہو چکے یہ بلکل گلاو ہوتا ہے اس کو دھاگا کباب کیوں کہتے ہیں اس کے باندھنے کے کباب بنانے کے بعد اس کے اوپر ہم دھاگا چلائیں گے وہ دھاگا چلانے کی وجہ یہ ہے کہ قیمہ اتنا گلاو ہوتا ہے یہ کہ جیسی آپ نے سیخ پر رکھا کوئیلے پر رکھا اگر آپ نے اس کو دھاگا نہیں باندھا ہو یہ سیخ پر ٹکے گئے نہیں یہ فورا گر جائے گا تو اسی وجہ سے اس کو دھاگے سے باندھتے ہیں تاکہ کباب گرے نہ اور باقی پر دھاگا ہم نکال دیں گے اس کا اور اس کو ہم نے کوئیلے کے دھوہاں بھی دیا ہوئے اور میں خالی اس کا پہلے نمک چیک کر رہا ہوں تھوڑا سے نمک اور جائے گا اچھا جب ہم نے اس کو پیچھا ہے تو اس کو ہم نے خوب اچھی طریقے سے گوندا ہے کباب بنانے کے لئے ایک رول ذہن میں رکھے گا ہمیشہ اس کا قیمہ بنانے کے بعد آپ نے فریج میں رکھنا ہے جتنا تھنڈا قیمہ ہوگا اتنا بہترین کباب بنے گا گرے گا نہیں اگر قیمہ گرم ہوگا تو یہ دھاگا کباب بھی بنانا ہے اس کو سیخ پر چالانے ہی مشکل ہو جائے گا یعنی اب چالا رہے ہوں گے سیخ پر اور یہ گرنا شروع ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم نے پیورلی اس کو مکمل طور پر ویسے تو اس کا صحیح ذائقہ آتا ہے کوئلنگ کی انگیٹھی پر لیکن ہمارے پاس بندوبست ابھی نہیں کر سکتے اور آپ کے لئے بھی یہی ہے کہ ضروری نہیں ہے کیونکہ بار بی کیو جو انگیٹھی ہوتی ہے کسی کے پاس نہیں ہوتی زیادہ تر لوگ چوک نہیں رکھتے اس کا کچھ لوگ اپارٹمنٹ چھوڑی جگہ میں رہتے ہیں وہاں بندوبست نہیں ہوتا کہ کہاں پکا ہے اس کا بیس طریقہ ہے کوئلے کا دھوہن دیں اور اس کے بعد اسی چولے پک جائے گا اور قیمہ ہے تو اپنے زیادہ اس کو ٹائم نہیں لگے گا اس کو اچھی طریقے سے پہلے گوننا ہے تاکہ ساری چیزیں اچھی طریقے سے اس میں مکس ہو جائیں پہلے اس کے کب کباب بنائیں گے پہلے آپ کو کباب دکھا دیں گے کیسے سف کرتے ہیں پھر یہاں جو کراچی میں سب سے مشہور کباب یہ جو مناتا ہے اس کو کباب دھاگے سے نکال کے پھر اس کے ہم فرائے بھی کریں گے جو مشہور کباب ہیں یہاں کے سو دونوں کام کریں گے اس کو لیکن پہلا زوری کام جو ہے وہ اس کو خوب اچھی طریقے سے گوننے کا جعمل ہے کباب میں بہت ہی اهم ہے اس کو اس حد تک کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگ تو میں کچھ رسٹرون میں کام کیا ہے جن کے سی کباب بڑے مشہور کراچی میں وہ اس کو دو دو تین دفعہ گونتے ہیں اور دس دس میٹر تو گونتے ہیں جتنا گون دیں گے یہ چیزیں اچھی طریقے سے مکس ہوں گی خاص طور پر اس میں چکنائی گوشت مسالے اور کباب بہت اچھے بنیں گے لیکن یہ دفعہ دوبارہ کو بتاتا چلوں کہ اس کو آپ نے فریج میں ضرور رکھنا ہے قیمہ ٹھنڈا ہوگا تو بہترین اس کے کباب بنیں گے اس کو اچھی طریقے سے پہلے گون دیا اور گوندے کا مقصد میں آپ کو بتایا اس کو ہم نے کوشش تو کی تھی ٹائم اتنا نہیں ب اچھا دو دفعہ اور دو ایک دفعہ اور پیچھنے کے لیے اچھا بازار سے آپ اگر قیمہ نہیں لائے گوشت لائے تو سب سے بہترین ہے میں ہمیشہ آپ کو ہی کہتا ہوں کہ پیٹ کی بیماریاں جو ہیں اس میں بہت بڑا عمل دخل قیمے کا ہے قیمے سے بہت پیٹ کی بیماریاں ہوتی ہیں اور ایسی بیماریاں بھی ہوتی ہیں جو آپ کھانے کے فوراں بعد آپ کو نہیں فیل ہوگی لیکن کچھ عرصے بعد ہو سکتا ہے مہینہ دو ایسے چور جراسیم اس کو بولتے ہیں جو پ ساتھ یہ ہوا تھا اب اس کو اچھی طریقے سے گون دیا ہے کیبا میرا بھی ٹھنڈا ہے تو میں اس کو بنا سکتا ہوں آپ کی بیماریاں ٹھنڈا نہ ہو اس کو فریج میں تھوڑی در کے لیے رکھ لیں بس یہ ہو گیا تیار اب آتا ہے کام سیخ کا اور یہ دھاگا اچھا دھاگا اس میں کچھا دھاگا آپ استعمال کریں گے پکا دھاگا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن وہ بہتر نہیں رہے گا یہ دیکھیں یہ والا دھاگا یہ اس کا میں آپ کو دکھا دوں کچھا دھاگا کون سا ہے جگہ سے کھل گیا یہ دیکھیں اس کو ہم نے لیا نا یہ دیکھیں اس کو ایسے ٹوٹے گئے کچھا دھاگا اور سب سے پہلا کام ہاتھ اوپر کیا اس کو اور ہاتھ گیلا کیا اس کے بعد ہم نے ایک ایک پیڑا بنایا اور ہاتھ گیلا رکھنا ہے ہیما تھنڈا ہوگا تو پھر ایزی لی آپ سے مینیج ہوگا اس کے بعد اس کو سیچ میں پیرو دیا اور پھر اس کو ہم نے ہاتھ سے یہ دیکھیں یہ دو انگلیا اور اس سے کباب بڑھے گئے دیکھیں بس اس کو اب بڑھاتے چلے جائیں گے اور بہت پتلہ نہیں کرنا ہے اچھا دوسری چیز جب بھی کباب بنا رہے ہوں گے یہ کباب جب بھی گرتا ہے یہ کنالیاں اس سے پکڑیں اس کو بس پہلے یہ اپنے سی پہ کباب چلا دیا پھر آپ نے اس کو یہاں پہ رکھے سپورٹ اور یہ دھاگا آگیا دھاگے سے کیوں باندھنے میں آپ کو بتایا ہے کیونکہ یہ گلاوہ گوشت ہے اور اگر آپ اس کو دھاگے سے نہیں باندیں گے اسی وجہ سے اس کا نام دھاگا کباب ہے یہ رکھا اس کو اور یہ اور یہ بڑھ جا بھائی ہاں بس اور اس کو اچھی طریقے سے خوب دھاگے سے جتنا باندھ سکتے گے دھاگے گر جائے گا نکل جائے گا ہمارا مطلب کھانے کا نہیں ہے بیچیکلی لیکن دھاگے سے جتنا اس کو سمیٹھ کے رکھیں گے آپ کا کباب سیف رہے گا یعنی کئی سے بھی نہیں گرے گا تو دھاگے کو باندھنے کا مقصد صرف اس کا یہی ہے چونکہ بلکل گلاوہ قیمہ ہے بیہاری کباب جیسا پپیتہ اس میں لگا ہوا ہے چار پانچ گھنٹے آپ نے لگا کے رکھنا ہے تاکہ قیمہ صحیح طریقے سے نرم ہو جائے بس بس اس کے بعد یہ دھاگا توڑا اب یہ پورا کا پورا کباب اس کو ہم کوئلے پہ اس پہ آگ پہ پکائیں گے ڈائریکٹ اور یہ تنی دیر میں پک بھی جائے گا اور دھاگے جلے گا نہیں ابھی آپ کو دکھاتے ہیں بہت سارا لوگ کو ذہن میں ہوگا شاید یہ ہے جس کی بند کی اور یہ پکانا شروع کر دیا ہمارے ساتھ کولر نے اسلام بات سے سیمی جی ہلو اسلام علیکم جی والی اسلام والی اسلام کیسی سیمی آپ خیریت سے جی اللہ کا شکر ہے بہت شکریہ آپ نے اسے میرے تینوں کوئیسٹنز کے آنسر دے دیئے آپ نے کہا ہے چار ہاں اور چوہتر کوئیسٹن یہی تھا کہ آپ نے ہمیں کٹنگ سکھانی ہے اسپیشلی جو کیریٹس کی اور چیزوں کی دن 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 بس تو جی چوہتر سوال بہتا آج کے پروگرام کے حوالے سے مجھے ایک دو کوئیسٹنز تھے میرے جو حکم جی ایک تو یہ کہ جو آپ یہ سی کباب بنا رہے ہیں دھاگا کباب اس کے لئے ایک تو دیکھیں سیخوں کا ہونا ضروری ہے اس کا کیا آلٹرنیٹ ہو سکتا ہے اچھا اور دوسری بات یہ کہ اگر ہمارے پاس سیخیں نہیں ہیں تو وہ آلٹرنیٹ اس کا کیا ہے اور اس کو ہم فریز کرنے کا کیونکہ آگے رمضان کی وجہ سے ہمیں آپ کو پتا ہے کہ آج کل یہ چیزیں چلنا شروع ہو گئی ہیں کہ کیا کیا کرنے تو کانڈی یہ بھی بتائی گا کہ ہم ان کو فریز کیسے کر سکتے ہیں اور تیسرہ یہ جو آپ نے سیخ پہ جب لگایا ہے کباب تو ہم نے سیخ پہ کوئی آئل کوئی پانی کچھ نہیں لگا نا نا بلکل نہیں اچھا بلکل نہیں اور اگر یہ دھاگہ آویلیبل نہ ہو اس دھاگے کا نام پتا نہیں کیا ہے کچھا دھاگہ بولتے ہیں یہ آپ کو کہاں سے ملے گا یہ دھاگے والی کی دکان سے نہیں ملے گا میں یہ پنساری وقت رہا ہے کہ جو عام جرنل سٹور ہوتے ہیں نا اس میں آپ کو انشاءاللہ مجھے لگ رہا ہے کہ مل جائے گا میں ذرا بھی ڈیکٹر سے پتا کرتا ہوں کوئی خاص دکانی ہوتی ہے شاید ہی نہیں اس کی بھی تفسیر بتا رہی جائے گا اور دوسرا میں نے ایک آپ سے کوئیسن کرنا تھا اس کے حوالے سے جو آپ نے بنایا تھا ہنٹر بیف میں نے وہ کوئیسن ہزم یہ کیا تھا کہ اگر گوشت میرے پاس سمجھ لیں کہ یہ ران کا گوشت میرے پاس پریزر میں پڑا ہے اور پریزر سے نکال کے یہ میں پروسیس کر سکتی ہوں نہیں بلکل بلکل کوئی مسئلہ نہیں تو خراب تو نہیں ہو جائے گا کہ میرے پریزر میں پہلے سے میرے پاس ایک ہفتے کا پڑا ہوا ہے آج اچھا شاید میں نے کہا پوشنے لگا تھا کتنے سال ہو گئے نہیں نہیں سال نہیں ہو گئے ایسی مطلب جس میں لیا ہے وہ گولہ مطلب سے رکھ دیا میں نے بلکل بلکل کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے بنایا بنایا انشاءاللہ ٹھیک ہے تینکیو سو مچ بہت شکریہ اور سوال کیا تھے آپ کے پھر وہی آپ کی تو سوال ماشاءاللہ اتنے سارے ہوتے لیکن کوشش کی دی جتنے دے سکے تھے کٹنگ ہم کر لیں گے انشاءاللہ ڈوٹی وری اور ہاں ان کباب کو فریز کرنے کا بلکل یہ بھی جس طرح پکا رہا ہوں نا بس اتنا آپ اس کو پکا لیں کسی ڈبے میں نکالیں اور بس اس میں تھوڑی سی کسر ہوگی پکنے کی آپ اس کو مکمل طور پر بھی اچھا چونکہ ہم اس کو کوئلے پر بھی پکا رہے تو یہاں پہ اس کو مکمل طور پر پکائیں گے ذہن میں رکھے گا تھوڑا سے بھی کچھا نہیں رہا اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں میں آنٹ سے اوپر اوپر اس کو بنا رہا ہوں نیچے بہت نہیں لے کے جا رہا ہے نہیں تو نیچے سے اگر اس کو نیچے بہت رکھوں گا تو اس کا کباب جلنا شروع جائے گی دوسرا دیکھیں بہت گلاوہ قیمہ ہے لیکن دیکھیں کہیں کہیں سے پیس نہیں گرہ اگر یہ میں دھاگا نہیں بانتا ہے اس کے اوپر تو یہ اتنا گلاوہ گوشت ہے کہ ابھی یہ اس طرح آپ کو نظر ہی نہیں آ رہی اس کو ابھی پکا رہے ہیں چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں واپس آتے ہیں پھر آپ کو یہاں کی جو بڑے مشہور اینی کباب کو فرائے کرنے کا طریقہ وہ بھی بنائیں گے اور اس کو ایز ایٹس بھی سف کریں گے کہنے جائے گا ابھی ریٹ بائک دھاگا کباب اجزہ بیف قیمہ ایک کلو پیاز ایک ادد بڑی ہری مرچ چھے ادد مصالہ پاورڈر تین کھانے کی چمچے تازہ ہرہ دھنیا آدھی گٹھی بیسن چار کھانے کی چمچے کچھا پپیتہ آدھا کپ چلی پاورڈر تین کھانے کی چمچے نمک ایک کھانے کا چمچہ تیل ایک تہائی کپ کوئلہ ایک ادد پشک دھنیا دو کھانے کی چمچے بریٹ کرمز ایک کپ دھاگا ایک رول لہسن ایک کھانے کا چمچہ ادھرہ کے کھانے کا چمچہ واپس آگے جی اور ابھی ہم نے دو سیخے بنائی ہیں ابھی قیمہ کافی سارا باقی ہے میں آپ کو یہاں پر بڑے مشہور فرائٹ کباب ہے اس کا طریقہ بتا دوں اور اس کو دھاگا نکالنے کا طریقہ بتا دیں سمپل یہ دیکھیں اس کو کباب نے اپنے لیا اور ایک کانٹے سے پکڑا اور یہ پورا کا پورا دھاگا ایک ساتھ آجائے گی بلکل آپ کو ٹنشن نہیں ہوگی یہ دیکھیں پورا کھیچہ ایک آدھ پیس کے ہی رہ گیا ہے وہ بھی نکالنے بس اس کا نکالنے کا آسان طریقہ آپ نے سمپل بیچ میں رکھا اور یہ دیکھیں اندر تک پک چکا تھوڑی دیر کے اندر یہ گلاوہ قیمہ ہے اس کو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا بس یہ تھوڑے تھوڑے سے دھاگے یہ رہ گئے ہیں ایک آدھ وہ نکال لیتے ہیں پین میں یہاں پہ رکھ دیا ہے یہ کراچی میں جو بن سرور پہ بڑا مشہور کباب ہے ان کا اور ان کا یہ سٹائل بڑا زبردست ہے تو قیمہ ہم نے نکال لیا اور یہاں پہ بہت سمپل کام تھوڑا سا آئل لیا ان کے تو خیر بہت سارا آئل ہوتا ہے پوری تریو پر ڈوبا ہوتا ہے اس میں کباب اور ہوتا بھی گھی ہے خیر گھی اور تیل میں آل موست آج کل ہوئی وہ بھی کولسٹرول فری ہے پاکستانی کھانے ویسے سہی معنوی مذہبی گھی میں آتے ہیں آئل میں تھوڑا درہا ٹیسٹ اس کا پاکستانی ٹیسٹ نہیں آتا آچھے جی پین میں آئل کرم کیا کباب ہی بھی اپنے دوسریق بنائی یہ میں آپ کو جو کراچی میں سرونے والا طریقہ ہے وہ اس طریقے سے سمپلی کباب ڈالا ہے اس میں اور اس کو بھول لینا ہے بس یہ پکا ہوا ہے تقریبا یہ ایک چمچ لیا اور اس کو تھوڑا سا فرائے کر لیے باس کچھ لوگ اس میں ہری مرچے بھی شامل کرتے ہیں آری مرچے ہے نا جندہ باد ہو گیا سالے جان چھوڑ گی اب اس کو ہم نے سوڑا سا یہ اس کا ٹیسٹ بڑا چھائے گا ویسے تھوڑا تیکھیا کباب ہے لیکن اس کے ساتھ اس کا ذائقہ بڑا بیتری ہو جائے گا تیز آنچ میں تھوڑا سا فرائے کرنا ہے یہ ہری مرچے آگئی سوڑا سا فرائے کیا اور یہ کباب تیار اگین کراچی میں جو ملتا ہے میں نے آپ کو بتایا بھی دیکھیں میں نے کافی سارا آئیل ڈالا یہ پی گیا سارا یہ پیتا چلا جائے گا تو یہ تری یہاں پہ جو ملتا ہے اس کو آپ کو پلیٹ ٹیڑی کر کے گھی نکالنا پڑتا ہے میں اس میں تھوڑا سا اور دالی دوں لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے کہ یہ پتہ نہیں کہے کیا کباب بن گئے تھوڑا سا آئیل لیکن اس میں آئل کوشش کریں کم استعمال کریں تو بہتر اچھا بھی جو خاتون کہتی کہ کباب کے لیے شیخے نہیں ہے کوئی مسئلہ ہے نہیں کباب بنا لے اور اس کو پین فرائے کریں بس دھاگا کی کانی چھوڑ دے دھاگا بیسکلی اس صورت میں لوگ لگاتے آپ کو دکھانے کے لیے کہ اس کو اگر آپ باربی کیو پر پکا رہے ہیں تو کس طریقے سے دھاگا کباب بنے گا اور کس طریقے سے دھاگا چڑے گا بس یہ اس لیے کیا تھا باقی کوئی اشی نہیں ہے اور اگر آپ دیرک پکا رہے ہیں کوئیلے کا دعا پولیٹی دے چکے ہیں کوئیلے پر پکا ہی نہیں رہے تو پھر آپ ڈیریکٹلی اس کو بغیر دھاگے کے بھی بنا سکتے ہیں یہ لیج یہ کباب ہو گیا فرائے اس کو کھولا کر دیتے ہیں بند اور یہاں پہ میں نے کچھ اس طرح بتایا تھا یہ بیسکلی ہمیں قسم کا دھئی بنا رہے ہیں یہاں پہ دو لٹر دودھ رکھا تھا یہ دیکھیں اب اس کا کلر جو ہے یہ تھوڑا سا بادامی ہو گیا ہے میں اس کو خالی ہٹا کے با تھوڑی دیر ہو رہا ہے میکسیمون اچھا واپس آتے ہیں کباب کی طرف دوبارہ پھر آپ کو دکھا دوں کہ کباب کیسے لگائے جاتے ہیں پانی لیا یہ کباب کا اچھوڑی قیمہ جو ہے بہت نرم ہے میں نے آپ کو بتایا ہے پپیتہ اس میں لگاوا ہے سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ ایک گولا سا بنایا ہاتھ سے اور کباب لگانے کا طریقہ یہ ہے یہ کوئی بھی کباب بنا رہے ہو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے ہاتھ گیلے رکھیں اور یہ دو انگلیاں جو ہیں اس کو آپ نے موف کرنا ہے بس اور یہ کباب قیمہ جتنا ٹھنڈا ہوگا آپ کا کباب بلکل بھی نہیں گرے گا قیمہ گرم ہوگا تو لگانے کے دوران بھی گر سکتا ہے ضروری نہیں کہ گرے لیکن چانسز ہیں سو کوشش کریں کہ اس کو فریج میں رکھ لیں تاکہ تھوڑ ٹھنڈا ہو جائے اور اگر آپ کوئیلے پہ نہیں پکا رہے تو پھر تو آپ کو یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں سیمپل دھاگہ کباب بسیکلی اس و جیسے ہوتا ہے کہ چونکہ گلاوہ گوشت ہے بہت قیمہ تو یہ پکنے کے دوران گرے نہ اور دھاگہ کچھا دھاگہ بھی ہم نے بات کی پنساری کی دکانی آپ کو مل جائے گا اور گھر میں بنا رہے ہیں کوئیلے پہ نہیں بنا رہے ہیں پر آپ کو کچھ ضرورت نہیں ہے نہ ہم اس کا دھاگہ کباب بھی رکھیں ٹینشن نہیں ہے دھاگہ کباب صرف اس کو دھاگہ ملے سے باندھ رہے ہیں کہ یہ پکنے کے دوران یہ قیمہ گرے گا اگر ہم نے اس کو دھاگہ سے باندھا نہیں اور دھاگہ جتنا ایکسٹر لپیٹ دیں اتنا بہتر ہے تاکہ بالکل رسک نہ ہو گرنے کا لیکن زین میں رکھے گا یہ صرف اس صورت میں کیجئے گا جب آپ اس کو کوئیلے پہ پکا رہے ہیں کیونکہ اس کی شیپ اتنی مینٹین رہتی نہیں ہے نکالنے کے بعد تو اس کا کوئی فٹ نہیں پڑتا تو آپ اس کو ڈیریکٹ بھی فرائپین میں بنا سکتے ہیں یہ ہو گیا اور اس کے بعد سمپلی اس کو چولا آن کیا اور دھاگے جو چیرے نکلے میں اس کو کوشش کریں ذرا اس میں دبا دیں تاکہ دھاگہ جلے نہ بس وہ واپس وہی کام that's it چولے کے اوپر یہ مکمل طور پک جائے گا بریک کا ٹائم ہو گیا بریک پہ جا رہے ہیں واپس آتے ہیں یہ پک چکا ہوگا ہمارا دودھ یہ بھی تیار ہے بالکل اس میں میں اور چیزیں شامل کروں گا پھر اس کو ہم جب آنے لگ دیں گے کہنے جاگے اگر بھی ریٹ بیک دھاگہ کباب اجزہ بیف خیمہ ایک کلو پیاز ایک ادد بڑی ہری مرچ چھے ادد گرمسالہ پاورڈر تین کھانے کی چمچے تازہ ہرا دھنیا دھی گٹھی بیسن چار کھانے کی چمچے کچھا پپیتہ ادھا کپ چلی پاورڈر تین کھانے کی چمچے نمک ایک کھانے کا چمچہ تیل ایک تے ہائی کپ کوئلا ایک ادد پشک دھنیا دو کھانے کی چمچے بریٹ کرمس ایک کپ دھاگہ ایک رول لیسن ایک کھانے کا چمچہ ادھرک ایک کھانے کا چمچہ واپس آگے جی یہ ہمارے دھاگہ کباب فرائیڈ جو کراچی مشہور ہے وہ ہوگئے سمپل اول میں اس کو تھوڑا سا فرائی کر دی ہری مرچے ڈال دی اور یہ ثابت کباب ہے اس کو ابھی میں سیکھ سے اتاروں گا تھوڑا سا ذرا ہلکے سے چھنڈے ہو جائیں ابھی اس کو اتاریں گے فوراں مطلب میں اتاروں گا تو اس سے شکل بگڑ جائے گی مطلب پراپر کسیدھا کباب اچھے یہاں پہ آجاتے ہیں مشریڈ ہوئی اب یہ اس کی تیری کمپلیٹ اس میں آگیا کپچینی اس میں آگیا کھےوڑا اور اس میں ہم تھوڑا سا پانی جسر میں نے آپ کو بتایا تو پانی ختم ہو گیا پانی لیاو بھائیوں تھوڑا اس میں ہم نے ایک لیٹر دو لیا تھا کارنے کے بعد یہ ایک لیٹر ہو گیا ابھی دوبارہ تھوڑا سا پانی شامل کیا اس کو میں نے مکس کرنا ہے اور اس کے بعد سمپلی اس کو پھینٹیں گے دودھ کو جس طرح پھینٹتے ہیں جس طرح پھینٹتے ہیں جس طرح دائی جماتے ہیں جو بازار کے دائی ہوتا ہے اس میں جو جھاگ بنی ہوتی ہے اور جو کریم جو اس کا بلائی بڑے مزگی ہوتی ہے اس کی کریم اوپر آجاتی اس طرح پھینٹنے سے اس کو مکس کیا پانی تھوڑا سا اور بس اب جیسی ہی تھوڑا سا بوائل آئے گا اس کے بعد ہم نے سمپلی اس کو پھینٹنے کے بعد یہ کنڈے میں ڈال دینا ہے آخر میں پھٹا ہوا دائی تھوڑا سا ہم نے سلائٹ کر دینا ہے سائٹ سے مکس نہیں کرنا ہے دودھ اگر دائی اگر پہلے اپنی جمایا تو آپ کو اچھی طرح پتا ہے جب تک یہ بوائل آ رہا ہے ہم آجاتے ہیں یہاں پہ اور یہ کباب پلیٹ میں اچھا بہت گلے ہوئے ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں حالانکہ فل گلا ہوا ہے اس کے باوجود ایک کباب نہیں ٹوٹے گا اگر آپ کو اس کی شیپ مینٹین کرنی ہے اس طریقہ یہ فرنٹ سے پہلے تھوڑا سا لوس کیا اور پھر آرام سے اس کو سلائٹ کرتے باس یہ آگیا کباب اس کو سلائٹ پہ کرتے ہیں فوری جگہ ساں اس کے ساتھ پیاس ٹیماتر ہری مرچ کا کمبینیشن بہت اچھا ہے گارنش کے پونٹی وی سے بھی اور زائکے کے پونٹی وی سے بھی اس کے ساتھ پیاس ٹھوڑا سا اور یہ آگیا اس کے ساتھ تھوڑا سا گارنش میں دھنیا اور یہ آگیا اس کے ساتھ ہری مرچے بس یہ آگیا ہمارا دھاکہ کباب ریڈی اور ساتھ میں ہم نے جو فرائے کیا تھا اور یہاں پہ آجاتے ہیں یہ اب بوائل ہو گیا اس کو آپ نے چک لینا ہے مٹھاس اس کی اور یہ پروپر میٹھا ہوگا جس طرح کھیر میٹھی ہوتی ہے اور کلر بھی اس کا بڑا مزے گا گیا خوشبو بڑی بہتری نہ رہی ہے جس طرح کھیر کی ہوتی ہے میں اس میں خالی چینی چیک کر لوں تو پھر مختیار بھائی کو ذیمت دیتے ہیں کہ تھوڑی چینی اور دیتے ہیں بہتری نہیں بلکل سائٹ ہے اب آگئے جگ کوشش کریں جس میں آپ ڈال رہے وہ چٹک نہ جائے یعنی ہیٹ رزیسٹنٹ ہو تو دودھ لے لیا اور اس کو ہم نے یہ گر نہ جائے چلو کچھ زیادہ ہی گر گیا بریک لے لیتے ہیں میں جب تک اس کو پھینٹا ہوں بریک لے لیتے ہیں واپس آتے ہیں یہ ہی سٹارٹ کریں کنجا گے دھاگہ کباب اجزہ بیف قیمہ ایک کلو پیاز ایک عدد بڑی ترکیب ایک برطن میں تیل اور کوئلے کے علاوہ تمام اجزہ ڈال کر اچھی طرح مکس کریں اور چوپر میں پیس کر ایک طرف رکھ دیں پھر کوئلے کو دھہکا کر قیمے کو دھوان دیں اب اس میں تیل کی عادی مقدار شامل کریں اور اچھی طرح مکس کر کے فریج میں رکھ دیں دو گھنٹے بعد نکال کر سیخوں پر پی رولیں اور دھاگے سے اچھی طرح باندھ کر چولے پر آٹھ منٹ گرل کر کے اتار لیں آخر میں دھاگہ نکال کر چٹنی اور پراتھے کے ساتھ سرف کر دیں مشتی ڈوئی اجزہ دودھ دو لٹر چینی ایک کپ دہی اے آدھا کپ کیوڑا چار کھانی کے چمچے ترکیب ایک پین میں دودھ اُبالیں پھر دھیمی آج پر اسے اتنا پکائیں کہ وہ آدھا ہو جائے اب باقی تمام اچھی طرح مکس کریں اور ایک ڈش میں نکال کر تین سے چار گھنٹوں کے لئے رکھ دیں جب دہی کی طرح گاڑا ہو جائے تو فریج میں تھنڈا کر کے سرف کر دیں لے جی واپس آگئے اور دھاگہ کباب مارے ہوگے تیار ثابت بھی اور جو فرائے والے کبابیں وہ بھی تیار ہوگئے ہلکا سے اس کے اوپر دھنیں ڈال دیں گے نان منگوالی زبردست قسم کے ساتھ میں اور اب آجاتے ہیں ہمارا جو ہم دہی جما رہے تھے جس کو ہم نے کہا آپ کو کہ یہ بیسیکلی ڈیزرٹ ہے اچھا ایک اور چیز ذہن میں رکھے گا گھر میں آپ جب دہی جماتے ہیں اس میں بالائی موٹی نہیں آتی اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے جو ہم اس کو پھینٹتے نہیں ہیں پھینٹنے سے کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو دودھ کا جتنا کریم ہے اس کا جتنا فیٹ ہے اوپر آجاتا ہے یہ اسی وجہ سے بہت سارے لوگ دہی لیتے ہیں اور بہت سارے لوگ دہی لیتے ہیں اس کا فیکٹ بھی ہی ہے کہ اس میں چکنائی پھر اتنی رہتی نہیں ہے لیکن اس کا مزہ اس طرح آتا ہے دودھ کو اپنے اچھے طریقے سے اس طرح بار بار جگ میں ڈالیں گے اس سے کیا ہوگا کہ اس کی کریم اوپر آجے گی اور جھاگ جو بنا ہوا ہے اس میں فیٹ زیادہ ہے تو وہ بالائی اس کا مزہ آتی ہے لیکن یہ ڈیزرٹ ہے ہے دائی لیکن دائی نوما ڈیزرٹ سو سمپلی اس کو اچھی طریقے سے پہلے پھٹا اچھی طریقے سے اس کی اوپر جھاگ بن گیا اب سمپلی ہم نے یہاں پہ رکھا اس کو یہ آگیا اس کا کونڈا اور دائی اس میں جمانے کیلئے ہم نے پہلے یہ دودھ سارا ڈال دیں گے بتاتے چلوں یہ دو لیٹر دودھ ہے اور اس کو ہم نے کارنے کے بعد ڈی لیٹر کر دیا ایک لیٹر ہو گیا پکھنے کے بعد اس میں ایک کپ چینی ڈالی ہے دو لیٹر میں بہت ہے کافی بڑا اچھا بیٹھا ہے چار کھانے کے چمچ میں نے آخر میں اس میں شامل کیا ہے کیوڑا اور اس کو تھوڑا سا پکانے کے بعد اب یہ سیٹ ہو گیا ہے اور اس کو ابھی ہم نے یہیں پہ چھوڑیں گے تھوڑا اور یہ جھاگ دیکھ رہے ہیں اس کو اوپر بنایا یہ بیسیکلی اس کی بلائی بڑیچی بھنے گی اور ساتھ میں صرف اس کا خمیر یعنی دائی کو جمانے کے لیے آپ ضروری نہیں ہے آدھا کپ دو تین کھانے کے چمچ بس سلائیڈ سائیڈ میں تھوڑا سا ایسے ڈال دیں مکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں میں دو سے تین کھانے کے چمچ لیٹ کر رہا ہوں بس یہ اب شروع ہو جائے گا اس کا پروسس باہر اس کو رکھیں گے دو ڈائے گھنٹا جب یہ مکمل ٹھنڈا ہو جائے پھر بہت آرام سے اس کو فریج تک لے کے جانے آپ آج کل موسم ٹھنڈا ہے فریجی دیورت نہیں میں اس کو فریج میں رکھوں گا کیونکہ آپ کو پھر میں نے منڈے کو اس کو دکھانا ہے تو پروگرام کا ٹائم بھی ہو گیا ختم ہمارا دھاگہ کباب بمائے فرائے دھاگہ کباب ساتھ میں نان آگے اور یہ ہمارے ڈیزرٹ بھی تیار ہو گیا ہے پروگرام کا ٹائم ہو ختم ساتھ میں آپ سے انشاءاللہ پیر والی دن دوبار ملاکات ہوگی سیاتری زندگیری تو اپنے دوستوں رشتہاروں سب لوگوں کا بہت بہت خیال رکھیں ویکنڈ جوائے کیجئے اور ہاں آپ سب سے کراچی والوں سے ملاکات ہو رہے سترہ اٹھارہ یعنی کل اور پرسوں ایکسپو سینٹر پہ پاکستان کے سب سے بڑے فیسٹیول یعنی مسالہ فیسٹیول میں انٹیل دن الاز موسیقی 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 موسیقی